ملکم ایک سیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اوبجیکٹس کے اندر جو پروپرٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے کچھ اور بھی طریقے جو پریویسلی ہم نہیں دیکھ پائے تھے بکیس ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہوئی تھی وہ آرڈی اور اس کے علاوہ ہم جو اپنی اوبجیکٹ ہے اس میں سے کوئی بھی جو پروپرٹی ہے اس کو ریموویو کیسے کرتے ہیں بکیس ایریز کے اندر سے جیسے ہم نے پاپ کیا تھا یا پھر ہم اس کو جو تھا وہ شیفٹ کر سکتے تھے اب اس کو ہم مطلب اس میں سے اگر کچھ چیز ہم نے ریمووو کرنی ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں سو وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے پاس وہی جو پرسن والا اوبجیکٹ تھا اس کے اندر ہم می بھی یہاں پہ جو نیم بنا رہے تھے تو اس کو کرنے کا می بھی یہ بھی ہو سکتا ہے ایک طریقہ یا سنیریو کہ می بھی ہمارے پاس کوئی اس طرح سے جو نیم ہے وہ بائر اگزسٹ کرتا اور مطلب اوبجیکٹ جو ہے وہ کوئی اگزسٹ کر رہا ہو تو ہم اسی ویریبل کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس ویریبل کی جو بھی ویلیو ہے اس کو اس کے ایکوال جو ہے وہ اسائن کرنا چاہتے ہیں تو we could just do that تو اس کیس میں وہ کیا کرے گا کہ یہ باہر سے وہ دیکھ لے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ والا جو نیم ہے اچھا اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کی جو بھی ویلیو ہے اس کو وہ بائنڈ کر دے گا یا سائن کر دے گا یہ والی جو کی ہے اس کو دن اگر ہم یہاں پہ جو اپنا پرسن ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی مل رہا ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس کو مطلب کرنے میں اس طرح سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے باٹ جو مارڈن جاوا سکرپٹ ہے اس کے اندر اس کو کرنے کا ایک شورٹر وی بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو کی ہے اس کی جو اس کا جو نام ہے وہ آپ وہی رکھنا چاہتے ہوں جو کہ اس کی پراپرٹی کا ہے یا پراپرٹی نہیں ہے ایکشلی جو اس کی ویلیو کا ہے تو آپ اس کو جسٹ ایک بار اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیم اور آگے مطلب کوئی بھی وہ یہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم جس طرح سے کوئی بھی جو اپنا جو اس کے اندر پراپرٹی ہے اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے جو کاما لگاتے ہیں یہ وہ والا کاما ہے اور سیمی کولن بھی ہم نہیں لگائیں گے جسٹ آپ اس کا نام لکھ دیں تو یہ ایک پراپرٹی کرے گا جس کی کی جو ہے وہ یہ ہوگی نیم اور اس کی جو ویلیو ہے وہ اسی کو سیٹ کر دے گا جو باہر ایک اسی نیم مطلب سیم نیم کا ایک جو ویریبل باہر پڑا ہوئا ہے وہ اس کی جو بھی ویلیو ہے اس کو اس کے ایکول کر دے گا مطلب یہ ایک شورٹ ہینڈ ہے اگر ہم اس کو ابھی ران کرتے ہیں تو ہمیں وہی مل رہا ہے جو پہلا بھی مل رہا تھا اور اسی طرح سے اگر آگفاس میں بھی یہ جو ایج ہے وہ بھی let's do that this time تو اس کیس میں ہم جسٹ اس طرح سے یہ لکھ سکتے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ ایک کی جو ہے اس ایج کے نام کی اس کو جو ویلیو ہے وہ اس ایج کے ایکول کر دے گا ٹھیک ہے اور وہ بھی ہمیں یہاں پہ مل جائے گی just like this اور اگر مطلب یہ کچھ اس طرح سے name تھا then اب یہ جو ہے وہ undefined جو ہے وہ آئے گا جو ہمیں مطلب اگر کوئی بھی چیز ہم define کے بغیر اس کو access کرتے ہیں تو جو error آتا ہے not defined والا وہ والا ہی ملے گا because اس کیس میں وہ نہیں جاندہ کہ یہ کیا ہوتا ہے I mean then you would have to do that تو وہ سارا کچھ ادھر بھی apply ہوگا but یہ ہوتا ہے ایک مطلب short way جو ہے objects کے اندر جو property ہے اس کو define کرنے کا اور of course آپ جو باقی چیزیں ہیں ان کو مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس جن کی آپ کے پاس مطلب variable نہیں ہے تو like جس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک gender تھا تو maybe اس کو اس کی کوئی value آپ کے پاس باہر نہیں ہے تو اس کو آپ just like before normally آپ یہاں پہ جو ہے define کر سکتے ہیں ان کے بیچ ڈال دیں جیسے بھی آپ نے کرنا ہے that's just normal ٹھیک ہے مطلب آپ اس طرح سے یہ still جو ہے وہ کر پائیں گے جو باہر والے ہیں جو مطلب اس کو مل جائیں گے ان کی values وہ اس طرح سے assign کر دے گا اور جو یہ والی ہے اس کو اس طرح سے assign کر دے گا so یہ ایک طریقہ ہوتا ہے properties کو define کرنے کا جو کہ ہم previously نہیں دیکھے تھے اور اس کے علاوہ کچھ methods ہوتے ہیں ہمیں جو ملتے ہیں جو کہ object کا جو constructor ہے اس کے اندر اور یہ بڑے یعنی کہ capital یا upper case o کے ساتھ object ہے اور یہ predefined جو javascript کا اپنا constructor ہے object کا یہ اس کی بات ہو رہی ہے اور اس پہ ہمیں جو static methods ملتے ہیں اور وہ جو ہم نے previously ایک تو اور بھی دیکھا تھا ایک چیز کہ ہم کس طرح سے check کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یعنی کہ کوئی بھی جو کی ہے وہ exist کرتی ہے اس فلانے کسی بھی object پہ یا کے نہیں تو اس کو ہم نے وہ in operator سے کیا تھا and that's completely fine لیکن اس کو کرنے کا طریقہ ایک یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے has own نام کا method جو کہ اس object پہ exist کرتا ہے اور یہ static method ہے جو کہ ہم جب بعد میں چل کے تو اپنے method بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے static کیا ہوتا ہے but for now آپ یہاں پہ لکھیں گے has now اور اس کے اندر آپ اپنا جو object ہے اس کا نام دیں گے اور جو دوسرا argument ہے وہ آپ اپنی کی جو ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے تو کی ہم اس پہ کونسی چیک کرنا چاہتے ہیں کیا اس پہ maybe ہم اس میں سے یہ جو gender ہے اس کو نکال دیتے ہیں then ہم یہاں پہ لکھیں گے gender ٹھیک ہے یہ بولین ایک return کرتا ہے جو کہ ہم یہاں پہ const exist کے اندر اس طرح سے رکھ سکتے ہیں and then exist کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو it says false ٹھیک ہے تو یہ of course directly جو ہے وہ کسی if else maybe use کر سکتے ہیں because it's just a boolean اور اس کے علاوہ اگر یہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں name which does exist تو پھر اس case میں true دے دے گا اور جو ہم یہاں پہ پہلے کر رہے تھے کہ gender اگر ہم یہاں پہ exist تو کروا دیتے ہیں تو no problem اور اس پہ یہ by the way matter نہیں کرے گا کہ اس کی value کیا ہے right now اس کی value ہے وہ falsy value ہے but that doesn't matter I mean پہلے یہاں gender بھی کرنا پڑے گا gender وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی value کیا ہے وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ اس نام کی کوئی property اس object پہ exist کرتی ہے یا کہ نہیں regardless اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا جو اسے سمجھ لیں جو new javascript ہے اس کے اندر ہے اس کو کرنے کا ایک اور بھی طریقہ تھا پہلے جو کہ ہمارے پاس تھا اور وہ ہوتا تھا object dot has owned property تو یہ بھی وہ ہی سیم کام کرتا ہے اس طرح سے یہ بھی objects لیتا ہے جو sorry objects نہیں جو parameters ہیں وہ لیتا ہے اور یہ بھی اسی طرح سے return کرتا ہے if it does exist and if it doesn't exist تو اس case میں وہ یہ false کہہ رہا ہے and because یہ static method نہیں ہے اس کو ہمیں یہاں پہ اس طرح سے کرنا پڑے and like this تو مطلب یہ آپ اس direct method ہے اس پہ آپ اس کو sorry جو object ہے اس پہ آپ اس طرح سے اس کو use کریں گے and then آپ یہاں پہ اس کی property کی ہے وہ آپ کو دیں پڑے گی and if it exists then it's true otherwise اگر ہم یہاں سے اس کو نکال دیتے ہیں like before then it's false because اب اس object میں یہ اس نام کی ہے یا property جس کی یہ ہو وہ exist نہیں کاری anymore سو اس کو یہاں پہ ایسے کہ دیتے ہیں تاکہ آپ آب بعد میں اس کو access کر پائیں سو یہ ایک چیز مطلب اور بھی تھی جو کہ ہم نے previously miss کی تھی اس کو check کرنے کی کیونکہ کافی زیادہ ہو رہا تھا کام تو اس کے بعد اب جو properties ہیں ان کو define کرنے کا دیکھیں تو وہ ہوتا ہے اس object جو base class یا parent class اس پہ آپ نے static method ہے اور یہ دو طرح کے ہیں define property and properties مطلب اگر ایک define کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایک ہی بار میں جتنی زیادہ مطلب آپ کرنا چاہتے ہیں you can do that تو چیز ایم یہ کیونکہ آپ ملٹیپل properties دے سکتے ہیں اور اس میں just one property چلے گی تو اس میں ہم اپنا object دیتا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ property جو کی ہے وہ دینی ہے تو یہاں پہ جو ہے right now it doesn't exist تو ہم یہاں پہ جو gender ہے اس کو کرتے ہیں create اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ object دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک new object ہوگا like یہ کوئی ہم direct یہاں پہ value نہیں دے سکتے ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے ہم نہیں لکھ سکتے کہ gender is equal to that ٹھیک ہے اس کا کچھ یہاں پہ ہمیں rules ہیں جو follow کرنا پڑتے ہیں تو اس میں یہاں پہ یہ object ہے اس کے اندر اب ہمیں کچھ جو properties ہیں وہ ہمیں یہاں define کرنا پڑے گی اور ایک ان میں سے ہوتی ہے value اور یہ value ہے جو کہ ہم اس property کو assign کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں کافی options ہوتے ہیں یہاں پہ writeable اور پتہ نہیں کیا کیا اب یاد نہیں آرہے لیکن ان کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے بات کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اور پھر complicated بھی ہو جائے گی تو ہم جس اتنا ہی رکھیں گے کیونکہ اس ہماری بات بن جائے گی اور اس کے بعد رکھیں گے اور اسی طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں gender in person تو then it's true اور اگر ہم اس طرح سے ہٹا دیتے ہیں then it's false because اب یہ پہ exist نہیں کرتا تو اس کو ایک بار پھر سے دیکھ نہ چاہیں if then you can do that کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے اس جو کی جو ہے اس property کی اس کا یہاں پہ ہم نے ذکر کی ہے ایک string form میں اور اس کے بعد ایک object کو دینا ہے اور object میں ایک key ہوگی value جو کہ اس key کے ساتھ match کرے گی ٹھیک ہے یہ یہ ہی ہوگا جو یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا تھا جو کہ ہم نے بعد میں کمنٹ ڈ کی ہوا اور اسی طرح سے اگر آپ define properties کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ multiple جو چیزیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اگر properties کرتے ہیں تو اس case میں آپ کو میں دوبارہ ہی ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ پورے کا پورا object دینا ہوگا اور اس object کے اندر آپ بلکل اسی طرح سے شروع ہو جائیں گے ہم یہاں پہ ایک mail بھی دے دیتے ہیں like that اور اس کے بعد آپ نے کام لگانا ہے یہ جو ہے یہاں پہ میں بھی ہم is youtuber and اس کو ہم یہاں پہ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ اس کی value that is true تو اب یہ دو جو properties ہیں ہم ایک ہی go میں define کر دیں گے ٹھیک ہے اوپر والی میں ہٹھا دیتا ہوں and اب ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں gender exist کرتا ہے تو yes it does اور اس کے علاوہ اگر آپ جو is youtuber that also exists اور اس ہی کہ اگر آپ مطلب اس کو اس طرح سے بھی access کرنا چاہیں is youtuber then i mean اس کو اگر آپ اٹھا بھی دیں تو اس کی value کیونکہ ہم نے true assign کی ہے تو اس طرح سے وہ بھی دکھا دے گا and if we do that so that 's male so مطلب اس طرح سے آپ multiple properties ایک بار میں define کرنا چاہتے then you can do that اور اس کے بعد جو آج کی یہ ویڈیو ہے اس میں ہم نے last بات ایک اور کرنا ہے that is کہ آپ اس میں delete کیسے کریں گے تو وہ بالکل simple سے literally آپ نے یہاں پر لکھنا ہے delete اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی کی ہے اس کا نام لکھ دینا ہے پورا مطلب ولدیت کے ساتھ تو اس کا یہ ہے جو جس کی و کی ہے وہ اور person اور اس میں اگر آپ اس طرح سے یہ لے بھی آئیں اور اس کے بعد اس کا name ہے اس کو delete کا دیتے ٹھیک ہے and then اگر ہم یہاں پہ person name ہے اس کو ایکسس کرتے ہیں it's undefined now اور اگر آپ پورے کا پورا person ہے اس کو بھی ایکسس کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ just age دکھا رہا ہے ٹھیک کیونکہ جو name ہے وہ جا چک ہے اگر ہم اس کو یہ اٹھا دیتے ہیں then it's back ٹھیک تو اس طرح سے نہیں دکھا رہا تھا بٹ یہ اس object پہ exist کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے کہ اس طرح سے اس نے console log میں کیوں نہیں دکھایا یا یہ ساری باتیں ہم آنے والے times میں ضرور دیکھیں گے in depth اب ابھی کے لئے یہ ضرور نہیں کہ آپ console log میں وہ نظر نہیں آرہا تو وہ exist نہیں کرتا آپ can confirm that using اس طرح سے جو کہ ہم نے پہلے کیا تھا تو یہ exist کرتا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو ہٹا دیتے اگر ہم اس کو نہیں کرتے define then it's undefined right undefined مطلب کہ وہ exist نہیں کرتا اور ایک اور بات ہم یہاں پہ ابھی ہی کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو یہاں سے delete کرنا ہے delete person مطلب یہ ایک ایسی property یا ایسی key جو ہم نے اس طرح سے define properties کی مدد سے define کی ہے اس کو اگر ہم اس طرح سے delete کرنا چاہتے ہیں تو it won't work اگر ہم نے delete کیا بھی ہے تو اس کی value دکھا رہا ہے اور اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے بعد میں لیکن اس میں جو configuration ہے یعنی کہ اس configurable یعنی کہ اس کو change کر سکتے ہیں یا کہ نہیں وہ جو کی setting ہے یا options ویسے اس کا لفظ وہ use کرتے ہیں وہ اس کو by default false set کیا ہوتا ہے جب ہم اس method کی مدد سے کوئی property define کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ اس کو explicitly بتانا پڑے گا اس value کے ساتھ ایک اور key ہمیں پاس کرنا پڑے گی اور وہ ہوگی configurable اور اس کو ہم نے یہاں پہ troop اگر assign کرتے ہیں اس کو یعنی کہ یہ configure کی جا سکتی ہے then ہم اس کو کرتے ہیں delete تو اس کے بعد یہ undefined ہو جائے کی because now it doesn't exist تو مطلب اگر آپ یہاں پہ اس طرح سے کرنا چاہتے تھے like object dot has on and is پہ ہم نے اس طرح سے کچھ کیا تھا تو یہ اب false ہو گیا because ہم نے delete کر دیا اور اگر ہم اس کو delete نہیں کرتے then it does exist ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھ لینا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے properties define کرتے ہیں تو بعد میں آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ delete even کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی change ہی ہے تو then you would have to say this کہ آپ اس کو configure کرنا چاہتے ہیں because by default وہ false ہوگا یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں objects کو create کرنے کے ان کو change کرنے کے اور properties کی existence چیک کرنے کے اور بعد میں آپ اس کو delete کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کے options جو ہیں I mean سارے options تو ہم نے check بھی نہیں کیے بات کچھ options جو ہیں وہ بھی کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو set کرتے ہیں ان کے meaning کی وہ سارے کچھ سو I hope آپ کو سارے کچھ سمجھ آگیا سو یہ ہوتی ہیں پراپرٹیز کو ڈیفائن کرنا اور ڈیلیٹنگ پراپرٹیز جواس سکرپٹ